مجھتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم ہیں سوکھے ہوئے تالا پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں اب باستابش کے یہ چند مصرے اور ان کی روشنی میں دبستان تہلی کے ایک نمائندہ شاعر دلی کی ٹکسالی زبان میں اپنے خوبصورت کلام کے ذریعے اس مشاعرے کو بہت ہی پروکار منزلوں میں لے کر چلنے کے لیے جناب اقبال اشر سے انتہائی عدب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ہمارے مشاعروں کے اور اردو دنیا کے بہت سینئر شاعر اندوستان پاکستان خلیجی ممالک یوروپ اور امریکہ کے مشاعروں میں اندوستان کی نمائندگی پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنے والا نام جناب اقبال اشر سے میں ملتمیس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نباز ہوں بھائی صاحب امانداری کی بات یہ ہے کہ کچھ بھی غیر ضروری کہنے کا بلکل موقع نہیں میں تین شہر سناؤں گا صرف اللہ اللہ خیر صلی اللہ جوہر بھائی شبینہ صاحبار ماجد صاحب اور اجاز انساری صاحب یہ ابھی باقی ہیں چار بجلے والے ہیں مطلب ملازہ فرمائے لیں تین شہر بلکل تازہ ہیں جو موجودہ سیاسی منظر نامہ ہے اسے غزل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں ارز کرتا ہوں ارشاد یار تھوڑی سنجید کی دے دو بھائی دو چار منٹ یہ دو چار چار منٹ تو آ رہا ہے ہمارے حصے میں اس کو نکال دو یار یہ ناریل بیچنے والے کوئی ہاں سے ملازہ فرمائے ادھر ادھر متوجہ ہو جائیں جی اقبال بھائی ہم کو ہمارے سبر کا خوب سلا دیا گیا ہم کو ہمارے سبر کا خوب سلا دیا گیا یعنی دبا نہ دی گئی درد بڑھا دیا گیا یعنی دبا نہ دی گئی درد بڑھا دیا گیا اور یہ شیر بھی سن لیجے ان کی مراد ہے یہی کیا کہنا ہے ختم نہ ہو یہ تیرگی ان کی مراد ہے یہی ختم نہ ہو یہ تیرگی ان کی مراد ہے یہی بڑھائی لو اس کو بجھا دیا گیا جس نے ذرا بڑھائی لو اس کو بجھا دیا گیا اور یہ شیر بطور خاص ازنان بھائی پیش کرتا ہوں پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجیے پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجیے پہلے ہواے شہر میں زہر ملا دیا گیا پھر یہ کہا گیا کہ آپ شوق سے سانس لیجیے پہلے ہواے شہر میں زہر ملا دیا گیا